بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب میں دعواتِ خطاب دوں گا فاضلِ لوجوان مقررِ شریع بیان شہزادہ اہلِ حدیث سلارِ یوتفورس جناب حضرت مولانا حافظ ساکب سرورساکی صاحب کو وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے تمام احباب دل جمی کے ساتھ شوق ولولے کے ساتھ قرآن و سنت کا آواز سنیں اور اپنے دلوں کو تھنڈا کریں نعرہِ تکبیر ابھی تو آغاز ہے تو تمام احباب شوق زوق کا مزہرہ کریں نعرہِ تکبیر عظمتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ اب تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا حافظ ساکب سرورساکی صاحب الحمدللہ الحمدللہ وکفا وَسْسَلَاةُ وَسْسَلَامُ عَلَى مَلَّا نُبِي عَبَادَ اللہم صلح علی محمد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد قَمَا سَلَيْتَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارک علی محمد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد قَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ لُوْقَدَةً مِن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَجَعْ لِي وَزِیرًا مِنْ اَحْلِي اَمَّا عَبَادُ فَأَعُوْزُ بِاللَّهِ سَمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَيَبْخَابَتْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ ہر قسم دی حمد و سنا اس حال کے کائنات اللہ احکام الحاکبین واسطے درود و سلام سید الأولین والآخرین امامِ عاظم امامِ دین جنابِ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے دوستو اور عزیز ساتھی سمات فرمانے والی باپردہ اسلامی ماؤر بہنو اس مالک دا جتنا بھی شکریہ ادا کر یہ کم ہے جس نے مینوں توہانوں اپنے کار مل بیٹھن دا موقع فراہم فرمائے ساڑا آجدہ اے مل بیٹھنا خالی سا تندین دی نسبتِ لال ہے مشکور و ممنون ہاں برادرم عزیزم خطیبِ اسلام مبلغِ اسلام حضرت مولانا خاری محمد حنیب باول پوری صاحب اور ساڑے حائزی صاحب جنا دی محبت اور پیار نے توہانے جیسے نیک لوگان دی زیارت تا موقع گاہے گاہے ملتا رہتا ہے سٹیج پہ تسی دیکھ رہے ہو مرکزی جمعیت اہلِ حدیث شورکورتِ امیر جنار خان تہر خان سلفی صاحب مار نور مرل صاحب صدر اہلِ حدیث یود فور شورکورت حافظ عمران سیال صاحب دیگر دوستو اب آپ تشریف فرمان ہیں اجدہِ توہاڑا سلانہ پروگرام سیرت النبی دے حوالے نہ لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرتِ تیبہ دے پہلوانو اگر دیکھے آ جائے تو اور موٹے موٹے طریقے ہیں نالونو سمجھن دی کوشش کیتی جائے تو اُبتِ ان نے آپ نے رب دی توہید نو عام کیتا ہے اور آپ نے معاشرہ سموارن دا پیغام دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نو عودِ اصل گھرور پلٹن دا جان دا قدم قدم تے سبق دیتا ہے سیرت دا پیلوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹ تو قدی بھی اپنے آپ نو بھی پیچھے نہیں کیتا اور اپنے کلمہ پڑھن والے آنو بھی قدم قدم تے واز کیتا ہے یہ پیارا موضوع ہے میرے مرشدہ اپنے صحابہ نو قدم قدم تے اے بات پاور کروانا کہ یارو ایک دن مر جانا ہے اور آج انسان ہے کہ اس بات نو بھول چکے ہیں اسی افسانے دے طورتے کبرانو بینے آنو جیڑا کو پیارا ساڑا مر جان دے اسی کہنے اٹھی کے دا وقت آیا ہے ٹور گیا ہے پر میں نہیں مرنا اسی نہیں جانا اگر سانو مرنا یاد ہوئے تو انسان رب دا باغی نہیں ہو سکتا انسانو مرنا یاد ہوئے انسان بے نماز نہیں ہو سکتا انسان نو مرنا یاد ہوئے مسلمان چوٹا نہیں ہو سکتا مسلمان نو مرنا یاد ہوئے مسلمان ڈاکو نہیں ہو سکتا مرنا یاد ہوئے انسان زانی نہیں ہو سکتا مرنا یاد ہوئے انسان شرابی نہیں ہو سکتا مرنا یاد ہوئے انسان لوگان دے حق کھا نہیں سکتا مرنا یاد ہوئے تو انسان ہما تل گوش ہو کے اپنے رب دی تابعہ داری اور اُدھے کارتے اندر اپنا وقت گزارندی کوشش کر دے حضرات دیکھو ذرا سانو فکر ہے دنیا دی کنی کو زندگی ہے وی سال سٹھ سال اسی سال سو سال سو سال عام جا کے زندگی ختم ہو جاندی ہے پاکستان دے سروے کیتا جائے ساٹھ تو اسی سال دے درمیان انسان انتقال کر جاندے اپنے خال کے حقیقی نجا ملدے جس دنیا دے اسی ساٹھ تو اسی سال گزارنے نے پتہ ساڑے ریندہ طریقہ کی ہے اسی اچھا مکان بھی بنانے ہا اس مکان دے اندر اچھا بیڈ روم بھی بنانے ہا اس بیڈ روم دے اندر چنیوٹی فنیچر دا بھی انتخاب کرنے ہا اور زندگی گزارن واسطے اچھی گاڑی دا بھی چناؤ کرنے ہا زندگی گزارن واسطے اچھی خوراک دا انتظام کرنے ہا زندگی گزارن واسطے اچھے لباس دا انتظام کرنے ہا ساڑی فکر ہے ساڑی سوچ ہے ساڑی تمہ ہے سون ڈالا پائی کی تھے ایدی یار اے ایک ہی آواز کرو تھوڑی جی کو کھلی رہن دے باقی تھوڑی آواز کٹا ہو تاکہ اب گل سمجھ آئے انسان ساٹھ اور اسی سال گزارن واسطے اسی ایسیاں ایسیاں بلڈگا تعمیر کر دیتیاں نے ایسے ایسے پلازے اسی تیار کر دیتے نے ایسے ایسے مینار اسی بنا دیتے نے کہ دیکھن والے دا منکہ تو ٹوٹ سکتے ہیں پر اس بلڈنگ دا اختتام نظر نہیں آسکتا کہ نہ کوئی عرصہ جینے اسی سال اتنی پیاری زدگی گزارن واسطے اتنے لچھا نزی کرنے جس مٹی تو نیچے اسی ساٹھ سال نہیں جینے اسی سال نہیں جینے پتہ نہیں قدو قیامت آنے ہیے اور قیامت دی صبح تک جس دھرتی تو نیچے اسی رہنے جس قبر دے اندر اسی رہنے قدی سوچے اس مکان دی حالت کیا ہے قدی سوچے اس مکار دی تعمیر کی میں ہوئے گی قدی سوچے اس مکان چھ سکون کی میں ملے گا قدی سوچے اس مکان چھراہک کی میں ملے گی قدی سوچے اس مکان دے اندر اسانین السونہ کی میں نصیب ہوئے گا انسان نبی پاک دے صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم دے سانو اس قبر والبیک نظر رکھم دی تلقیم کی تی ہے جس قبر دا دروازہ کوئی نہیں ونڈو کوئی نہیں اے سی کوئی نہیں ہیٹر کوئی نہیں اوہ دے اندر بستر بھی کوئی نہیں اوہ دے اندر فنیچر بھی کوئی نہیں اور قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا کل من علیہ فان وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَا اے زمین جیڑی ہے روٹی دی ترہ لپیڑ دی تی جائے گی اے چانتے ستارے چاڑ دی تے جانگے اوہ انسان رہن والی ذات جیڑی ہے وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَا بَقَا رہن والی ہمیشہ رہن والی صدا رہن والی قائم رہن والی جیڑی ذات اے اوہ تیرے رب دی ذات اے انسان تے اوہ دی وے کھے اے تیرا دادا کی دھرے قدی دیکھے اے تینو چمن والی ماں کی دھرے قدی وے کھے اے تیرے واسطے روٹی کما کے لے آنوالا آج بڑا باپ کی دھرے باپے اوہ کدی توجہ کی تی اے تو آڈے خاندان دے وڈے رے کس مکان چلے ٹینے اوہ شہر خموشا اوہ قبرستان دیوا دی جتھو بندہ رات نو گزرنا بھی پسند نہیں کردہ کلو نفس نزائی کا تلموت وَنَبْلُؤْكُمْ بِشَّرِّ وَلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ قرآن کہہ رہے ہے ہر سی شعور نے مرنہی مرنے کار بندے نے جیڑا آئے وہ نے دنیا تو جھانا ہی جان ہے جیڑا دنیا تے آگی ہے وہ نے کفر پینن نہیں پیننے جیڑا دنیا تے آگی ہے وہ نے پھٹے تے لیٹن آئی لیٹنے جی نہ دنیا تے آج پچے آ پھرنے نہ گڑیاں دے امدر جی نہ بزارہ تے گلیان دے امدر تیریاں گڑیاں گزر دیاں نے جی نہ دے امدر تو اپنا وزن قدماتے اٹھا کے گزرنا ہے قدی سوچے اے اینا گلیاں دے اندر اینا بزاراں دے اندر اینا چوکاں دے اندر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جدو تینوں گڑی نہیں اٹھائے گی جدو تیرے قدم تینوں نہیں اٹھانے گے بلکہ تینوں چار پائی تے لٹا دیتا جائے گا آج سون واسطے انسان اپنے کمرے دے اندر چنیوٹی فنیچر دا انتخاب کر دے اعلیٰ تو اعلیٰ بیٹ بڑھا ہوتا ہے رگین پاوے آدیاں منجیاں بندہ تیار کر دے کہ میں نو نید نہیں ہوں دی اگر منجی کسی ہوئی نہ ہوئے قدی بیکھے اے جیس منجی نو دو تیار کر رہے ہے جیس چار پائی نو دا انتخاب کر رہے ہے اے دنیا اتنی بے وفا ہے اے دنیا اتنی لالچی ہے اے تیرے اپنے بینٹ دے اندر اتنے بیگانے ہونگے کوئی تینوں فنیچر تے نہیں لے ٹن دے گا کوئی تینوں بیٹ تے نہیں لے ٹن دے گا کوئی رنگین پاوے آدیاں والی منجی تے تینوں نہیں پہن دے گا مسجد دے ویچوں ایک چار پائی لے ہم دی جائے گی اے جدوں وقت آجانے کےڑا یا آئیا تو ہنناف سلمت مائنہ ارجے ایلار پہ کے رازیاں تک مرضیاں وقت آجانے کےڑا فل اولا اے زا پلگا تیل ہلکوم وان تو مہینہ ایزن تن ضرورن قرآن کہیں دا ویندے نہیں جدو توانڈے پیارے آدھی جان حلکوم چا فس جم دیئے جدو توانڈے جا پیارے آدھی جان فل اولا اے زا پلگا تیل ہلکوم جدو اے سلکوم چا جان فس جم دیئے تسی ویندے نہیں اکھا والے وان تو مہینہ ایزن تن ضرورن اے اکھا والے ہو مشہدہ نہیں کر دے رب دے قرآن دا دوسرا مقام برمایا کللہ اے زا پلگا تیل تراقی وقیل مٹراک وزنہ انہو الفراک والتفات ساکو بساک الہ ربی کا یوم ایزن المساک والا سدہ کا والا سلہ وے ویندے نہیں جے جدو بندے سرانے سر رکھ دینے کدھی پیندیاں سر رکھ دینے کدھی یہ سٹریچر تے وہ تھوٹھ کے ڈگ دیں کدھی اچھل اچھل کے چار پائی تے گر رہے ہیں کول کھڑے کہیں دینے وے حکیم نو بلالو تبیب نو بلالو ریسکیو ون ون ٹو ٹو بلالو وے اے دی ایم بولنس بلالو وے کوئی ٹیسپینسر نو سادلو کسے حکیم نو سادلو حکیم صاحب آگئے ڈاکٹر صاحب آگئے ارے آکے ڈاکٹر صاحب کی کہیں دینے وے میں نو انجل لگ دیں جی میں دے ساں پورے ہو گئے نے کوئی دعا کر لو اے دی جان نکل جاوے اللہ اے پندہ کیوں پاس ماردہ پہ ہے اے دی جان کیوں نہیں نکل دی پہی فرمایا اے دی روح سمجھا تو نہیں نکل نہیں اے تلقیہ سمجھا تو نہیں اے اماساریاں سمجھا تو نہیں اے سختیاں اے سمجھا تو نہیں اے ساری عمر مسجد تو دور رہے ہیں اے ساری عمر چوٹ بولتا رہے ہیں اے ساری عمر ملاوٹ کرتا رہے ہیں اے ساری عمر توخہ دیندہ رہے ہیں اے ساری عمر رہزنیاں کرتا رہے ہیں اے ساری عمر لوگات اے مال لوگاں پڑا حق سمجھتا رہے ہیں اے حرام تو نہیں پچتا رہے ہیں اے جی دی جان سخت ہو گئی ہے اے جی دی جان حلکوم چپس گئی ہے آج جان نہیں نکل دی پہی آج مافیاں نہیں مل دیا پہیا اور فرشتے آگے کی کئی دینے یا آیا تو ہن نفس المتمعین اے متمعین جان اے خبیص جان جدو نہیں نہ نکر رہی ہوں لی پھر لوگ کئی دینے یاسین پڑھ لو گھاری سام زعا کر دے ہو پڑھ دے ہی پہ جان او نا لائے نو بس پردے خاک کر دے ہوئے او دو مجا کیے پیارے ہو جنہ نو موتی فکر نہیں جنہ نو آخرتی فکر نہیں جنہ نو وقت سوچے نزادی فکر نہیں جنہ نو مرنا یاد نہیں جنہ نو کبر یاد نہیں جنہ نو کفن یاد نہیں جنہ نو کبر دا ہندیرا یاد نہیں جنہ نو کبر چجانا یاد نہیں او نا دے واسطے موت دا مقد بڑا ہی سخطے بڑا ہی تلخے اور بابا جی شیخ و القرآن کی دینے دعا التجائے سمداز نل کر دینے جدو آخری آمیں سالا جدو آخری آوے سالا میں پڑھا لا الہ الا اللہ ساڑھی لگی توڑ نبالا سانو فقط سہارا تیرا آئے وہ میرے میر مسافر سوچ ذرا اس جگتے ایک کو پھیر آئے یہ تو نظر بچا کے توڑ چلیے ساڑھا کے سفر لمبیڑا آئے اوے کبران دے ٹیرے اچھے رہے نی تاسے اندر واسدے کیڑے نی اوے کچھ تیرے نی کچھ میرے نی یہ تے چلو چلی دا میل آئے میرے 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 مسافر سوچ ذرا اس جگتے ایک کو پھیر آئے برمایا کلو منالیہ فان ڈی سی لگ جا ایس پی لگ جا ایم بی اے بن جا ایم این اے بن جا وزیر بن جا آخر مرنا ہے صدر مملکت خدا داد بن جا پھر بھی مرنا ہے افسر لگ جا پھر بھی مرنا ہے نمبردار بن جا پھر بھی مرنا ہے حافظ بن جا پھر بھی مرنا ہے مولوی بن جا پھر بھی مرنا ہے امام مسجد بن جا پھر بھی مرنا ہے مرنو نا پلی پہ آرے آ کبر نونا پلی پہ آ رہا پرنا جیسے دنیا کی خاطر تو اپنی زندگی پلا بیٹھا ہے اپنا مقصد پلا بیٹھا ہے عوضہ انجام کیے عوضہ محول کیے انہا دی وفا کیے تیرے کردے اندر بیسی اور چار پائیاں پائیاں ہون گیاں کوئی تینوس چار پائی تے نہیں پائے گا چار پائی مسجد چلے ہم دی جائے گی اے نمبردار فوتو کے ہے اے وڈیرا فوتو کے ہے اے مالدار فوتو کے ہے اے کھوٹھیا دا مالک فوتو کے ہے جیدے سٹور پرے پہنے منجیاں دے لال جیدے پورے پورے مہمان خانے پرے پہنے منجیاں دے لال او دی لاش نو او دی میت نو او دی ٹیڈ باڈی نو مسجد دی چار پائی تے لٹایا گیا ہے کدیوس چار پائی نو بیکھی ہے جس چار پائی نو خریدن دی خاطر امیرہ نے بھی چندہ دیتا غریبہ نے بھی چندہ دیتا کالے آتے گورے آوی چندہ دیتا او مسجد دی چار پائی بنا دیتی گئی او اس چار پائی تے تے لٹایا جائے گا کدیس سوچے آئی آج جیس گسل خانے دے اندر تو گسل کرنا ہے او دیچے ٹائلہ بڑیاں ماسٹر دیاں لگیاں بڑیاں سونیاں لگیاں بڑے خوبصورت باشروم تو بڑھائے بڑے آلہ تو گسل خانے بڑھائے کدیوس گسل نو بھی یاد کر پیاریاں میں اس گسل وال تیری توجہ دیلانا چاننا جو تینوں مکان دی ایک نکر چھ دیتا جائے گا جو حویلی دے ایک کونے چھ دیتا جائے گا جگہ کوئی نہیں اے تینوں گسل خانے جو گسل نہیں دینگے اے ٹائلہ لگے گسل خانے جو تینوں آج گسل نہیں لین دینگے انہاں نو گلی باندھ کرنی پہ گی گلی باندھ کر کے تینوں گسل دینگے سڑک باندھ کرنی پہ گی نو سڑک پند کر کے گسل دے نگے اور اس پھٹے تے تے نو پا دیتا جاوے گا کدھی اس پھٹے نو ویک آج نرم و گرم بستر تے سون والے آ آج اچھے واش روم آج گسل کرن والے آ کدھی اس پھٹے نو ویک جیڑا بس چا دیکھ کونے چھ پے آوند ہے جدو تیری لاش نو اٹھا کے اس پھٹے تے ڈال دیتا جائے گا اور حالات کی اونگے بوس کی پائیے تے پھاڑ دیتی جائے گی کارٹن ڈالی ہے تے پھاڑ دیتی جائے گی بنینزہ دا لباس ڈالی ہے تے ڈاکاٹ دیتا جائے گا اور ایک بول احمد تا لباس ڈالی ہے وہ پھاڑ دیتا جائے گا ایک برینڈ اتارے گا کوئی نہیں انہا برینڈہ نو کینچیاں مار دیتیاں جان گیا تیری پشاکہ نو پھاڑ کے اتارے آ جائے گا اور حالت کیے محول کیے منظر کیے ہم دینے ہو کے مجبور آخر تختے تے پایائے ہو کے مجبور آخر تختے تے پایائے اتار دے ہو کپڑے دے آنکھ سنایا ہے کسے نو ذرا پھر ترس نہ آیا ہے تھاؤں تھاؤں پارن پھر اے دی پشاکہ نو وہے دے کے گسل گلوچ وہے دے کے گسل گلوچ کفنی چاپائیاں مرپے بنان والیاں پلا سے بنان والیاں ڈگران الحویلی پرن والیاں چار چار ایٹی ایم کارڈ جیب جرکن والیاں تیری اصل مطا کیے تیری اصل دولت کیے تیرے نال جاناں کیے تُو لے کے کی جاڑائے پھر دے کے گسل گلوچ کفنی چاپائیاں پھر دے کے گسل گلوچ کفنی چاپائیاں کہیں دا جی میں جے ڈاٹ تو علاوہ لیباس کدھی نہیں پایا میں سنا سفینہ ناس تو علاوہ کدھی لیباس نہیں پایا میں تے بڑے آلا کپڑے پانوالا کدھی اس لیباس نو بے کے ائی اوئے دے کے گسل گلوچ کفنی چاپائیاں لے اوئے ویرا تیری اے ہوئی کمائیاں چھوڑ کے چلے تے نو پیناتے پائیاں کسے بھی آد کیتا نہیں اعلان کیوں رہے ہیں باب اعلان کر رہے ہیں پیر اعلان کر رہے ہیں اپنے اعلان کر رہے ہیں ہم دینے کر لو سے آرت اکھن اوئے آخری مار جے کر لو سے آرت اکھن آخری مار جے دیر نہ لائے ہوئے دی کبر تیار جے پیار نہ لے کھن پھر یار وار وار نے کسے بھی آد کیتا نہیں اوئے غسل دے کے اس پھٹے دو تیرے کفن دے سمیتے نو اٹھا کے مسجد دی جدو اس چار پائیتیں ڈال دیتا جائے گا کلو نفس نسائی کا تل موت کلو منا لی ہاں فان ہوڑا کیے پیاریاں ماں رو رہیے ماتے غشیاں پہ رہیانے پینا کر تکراں مار رہیانے ویر جھکے بیٹھے نے باپنے لکنن سافہ بنے آئے اے کوئی اس نکرے روی جامد ہے کوئی اُٹھے روی جامد ہے کوئی اُٹھے روی جامد ہے اوئے تیری چار پائی پائی ہوئی ہے لوگ روئی جا رہے نے انسو بہائی جا رہے نے اور تیری کپردی تیاری کیتی جا رہی ہے اور جدو تیری چار پائی نو کرو کڑے آ جائے گا آج گھٹی چھ کرو نکلنا ہے پینا خوشندی آنے بیوی خوشندی ہے بچے خوشندے نے اپنے پیغانے میں دینے تیری گھٹی میں کے لوگ تیرے تے مانتے فخر کرتے لے آج تیری چار پائی نو اٹھانے والے آ جدو چار پائی اٹھائیے کدی کفیت میں کیوں کدی محول میں کھے آئی کدی اس محول نو زین چھ رکھے آئی ہم دینے جس دم چکن لگے منجا تے کاماری تا پہ گئی رولی مانو مانی دے آوازا بول پتر اکواری کیوں گھر بولے اے جند نہ مانی کیوں گھر بولے اے جند نہ مانی جات صدایا الہی مار تر اوڑ کے بن لے چلے تے رب تے سخت سپاہی کوئی نہ بولے اے جس میں لے سایا مار لے ہاتھ کڑی آج کا لے آو سن باراں کا گبالے شور کوٹوں آن والے بچی پول تو آن والے کوسرابا تو آن والے آج کا لے آو سن پکڑن والے تے نکل جاسن سب آڑی پیارے ہو کوئی نیجے صدا رہا کوئی نیجے ہمیشہ رہا میرے تھے تواتے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک قبر جیڑی ہے ایک ایک جہنم دی کاتیاں دے بچوں ایک کاتیاں ایک قبر جیڑی ہے ایک جنت دی وادیاں دے بچوں ایک وادیاں اگر جمل چنگے کریں گا عمل نیک کریں گا راب رل پیار کر کے آئیں گا تینوں قبر جسکون ملے گا فرمایا قبر دی حالتے میں نیکاوے تادوی بداوے تادوی راب دا فرما پڑتا راوے تادوی راب دا ولیاں وے تادوی راب دا پیاراں وے تادوی راب دا نافرمانا وے تادوی عوضہ باغیاں وے تادوی عوضہ دشمنہ وے تادوی قبر ایک دفعہ دباں دیئے قبر ایک دفعہ نچوڑ دیئے قبر ایک دفعہ دباں دیئے اور جدو قبر دباں دیئے میرے تھے تواتے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سانس دیاں پس لیاں ایک تو دوسری دے اندر مل جاندیاں نے کبر دبا دیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ انہوں مٹی دا ٹیر نہ سمجھے آجے جتے بے کے ککڑ لڑا ہم دے ہو جتے بے کے فوٹبال کھیڑ دے ہو جتے کرکڑ دے گروڑ سمجھ کے کھیڑ دے ہو اے قبرستان اور قبرا اے تو آڑے پیٹھن دی جگہ رہی فرمایا کبر دے اتے نہ بیٹھے یا کرو تروے تیز تار آلے والی تلوار تے بیہ جاؤ پر کبر دے اوپر نہ بیٹھو جس کبر نو تسی مزاق سمجھے جتے بارے زبان زدہ عام تسی جملہ اے استعمال کی تیم آج مر گے تے کل دجا دین اے کہانی نہیں ہونی پیارے ہو میرے پیغمبر فرما دینے صحابہ اے کبر بھم دینوں ایک دفعہ دبا دیئے اس کبر دے اندر اللہ اپنے دشمنانوں سپاہ دا عذاب دے وے گا اوپے آرے ہو میری اوما ہو پہنو اگر سن رہی آجے تے گل سنو اے سویر دی آج ایسی ریشت اپنا چیرہ روشن کرن واسطے کیسی کیسی بیوٹی کریمہ دا استعمال کیتا ہے قدی سوچے ہیں اے نازو نکھرے نل تیار کرن والا چیرہ اے کریمہ لگا کے تیار کرن والا چیرہ اے روشن بنان والا چیرہ کالے قدن آئے گا کالے قدن ایسا بھی آئے گا کہ اے سکاچے روشن چیرہ نو کفر دے دو چدران دے امدر واخ دیتا جائے گا تے نو کبر دے امدر اتار دیتا جائے گا اوپر سلے پا رکھ دیتیا جان گیا اے سکبر دے امدر دے نو اتارے آ جائے گا ماشاءاللہ خطیب اسلام حضرت مولانا عبد الرزاق طاہر صاحب تشریف لے آئے نے لو میں اپنی گل نو اختتام دی طرف لے جاما تے حضرت بیندیا بیندیا دو چار گلن سنو میں جو پیغام دینا چاننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبر دے امدر رابد باگیاں نو جو سزامہ دیتیا جان گیا پیارے ہو قدیس ہوچے آجے جس چیرے نو روشن کرن واسطے جس چیرے نو خوبصورت بنان واسطے اسی کیڑے پاپڑ نہیں ملے کیڑے اسی ٹامگ ٹویاں نہیں ماریاں باریک وقت آئے گا جو دو رابد نافرمان بندے کا برچ جان گے کوئی تیرے رکھ سارانو نوچ کے لے جائے گا کوئی تیری اکھان دی رنگینیاں نوچ کے لے جائے گا تیرے چیرے تو ماس اتار دیتا جائے گا ڈانگ مارن والے ڈانگ مارن گے جو دو تُو رابدی نامنی تے تیرے اوپر بڑیاں سختیاں ہونگیاں اللہا کم تاکاسر حتا زرطم المقابر سم آماتا ہو فا اکبارا منہا خلقناکم وفیہا نعیدوکم ومنہا نخرجوکم تارتن اخرام ورمایا انسان تے نو مٹی دے ویچو بڑایا گیا منہا خلقناکم اے خوبصور چیرے کینے مٹینے اے کالے رنگ والے کینے مٹینے مٹی تیری زندگی بندیاں مٹی موت دا گینہ مٹی تو ان مولے پاوے مٹی مولے نہیں پیڑا یہ سارے جوانے چھوٹے بڑے یہ سردار تے رے آیا یہ کمی دے سارے وڑ وڑے رے کینے سب مٹی دیاں تیری آنے منہا خلقناکم وفیہا نعیدوکم تیری اصل مٹی ہے تو مٹی دی طرف جانا ہے جیسے مٹی دے ویچو تے نو بڑایا گیا اس مٹی وال تے نو واپس لٹایا جائے گا جدو تیرے اوپر مٹی پا دیتی جاوے گی جدو تے نو مٹی دا ٹیر بنا دیتا جاوے گا وہ تو کی ہونا ہے قدی سوچئے اس مکان دے بارے قدی سوچئے اس قبر دے بارے قدی سوچئے اس کا ٹی دے بارے قدی سوچئے اس زندگی دے بارے قدی سوچئے اس سون دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی دی کبرتے کھڑے نے اور مرشد اپنی بیٹی دی کبرتے دعا کر رہنے اللہ میری بیٹی بڑی معصوم ہے کبردیاں سختیاں بہت سخت نے اللہ میری بیٹی دی کبردیاں سختیاں نو پرداشت نہیں کر سکتی خلیفت المسلمین امیر المومنین سخاوت دا بادشاہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ و تعالی نو سیرت دے اس پہلو نو اتنا سریعس لے آئے اور اپنی زندگی جتنا اے دا عمل کیتا ہے جو دو بھی کبر نو بیندے میرے عثمان دیاں کھاڈول پیدیاں جان دے ہو بڑے بڑے سخی آئے نے کوئی نام دے سخی نے کوئی کام دے سخی نے پر میرا عثمان ایسا سخیے باراں کا گبالے ہو اے صحابی رسول ایسا سخیے اے بنو امیادہ چشم و چراغ ایسا سخیے اے نو دنیا تو گیا ساڑھے چودہ سو سال ہونے والے نے پر میرا عثمان اتنا بڑا سخیے آج بھی یہ دی دولت اکاؤنڈ چل رہنے اور لوگ فیضی آب ہو رہنے آج بھی ہو دی دولت کم نہیں ہوئی آج بھی ہو دی دولت مکین اتنا بڑا سخیے میرا عثمان خیر گل دوسرے پاسے چلی جائے گی حیاء کر اے اکر نبی دے یاراندہ اے ڈر کے زدگی گزارن والے اے سخابتی زدگی گزارن والے نبی دے یاراندہ بغض نہ پالی کبر کالی ہو جائے گی نبی دے یاراندہ بغض نہ پالی تیری کبر تباہ ہو جائے گی آخرت تباہ ہو جائے گی ہور کرتے جانا جناب عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ نو جدو کبر نو ویندے میرے عثمان دی آنکھا ڈول پہن دیا جناب عثمان رونا شروع کر دیندے ہم سبحانہ شروع کر دیندے صحابہ کہیں دینے جناب عثمان بڑے بڑے عذاباتا ذکر ہوندہ تسی نہیں روندے جدو کبرتا ذکر تو آٹے سامنے ہوندہ تو آٹی آنکھا ڈول پہن دینے تے جناب عثمان نے کی جواب دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ نو بڑے مام دینے پیارے ہو کبریں کیسی گھاٹیے کے جتے تن تنہا ہونائے اے تھے دی پکڑ بڑی سختے اے دے اوپران والیاں زمیشاں بڑی آنے منہ خلقناکم وفیہانو عیدوکم ومنہ نخرجوکم تارا تن اخران وے کبر مروڑے جی میں کولو مروڑ دام اے کبر مروڑے جی میں کولو مروڑ دام گنے دیا ہڈیا جی میں وے لنا تروڑ دام ساب کوچھ پنے پلے کوچھ نہیں چھوڑ دام اللہ بچاوے ساٹھے تائی اوپے آرے ہو سے کبر دی فکر کر لو دکانہ دی فکر کرنوالے ہو اپنی کبر دی فکر کر لو جہدادہ دی فکر کرنوالے ہو اپنی کبر دی فکر کر لو کرسی دی فکر کرنوالے ہو گڑیاں تے کاراں تے پنگلیاں دیاں سوچانے کھنوالے ہو ایک کبر دی سوچنی دماغ دے ہم در رکھو تو ہاڈی زندگی بے تر ہو جائے تو ہاڈی آخرت بے تر ہو جائے تو ہاڈی زندگی جی اسلام становز ہو جائے تو سید نبی سلطان دے سچے اور پیارے کوہ بڑھ جاؤ گے مرنا یاد کر لو پیارے ہو آخر مر جھاڑا جے آخر موت آجانیے آخر لکمہ اجلتے ہوڑا ہی ہوڑا ہے آخر تے علموت و قدہن کلو نفسن شار بوہا والے قبر و بابون کلو نفسن داخلوہا موتے کیسا جاں بے پینائی پینائے رابدے نبی بھی دنیا تو ٹور گئے پتائے جدو ماں حیشہ دی گود سی بارہ ربی الاول دا دن سی ماجی فرما دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو ہاتھ نیچے ہاں نگا تے ماجی نے مسجد دی کھڑکی کھڑکا کے کی کے آ قادماتا نبی یوکمہ و رابدہ پیارا نبی رابدہ لادلہ نبی رابدہ محبوب نبی رابدہ ارشتی سیر کرن والا نبی قرآن جدے اوپر اتارے اور رابدہ محبوب نبی وہ بھی دنیا تے نہیں رہے نبی دی پیاری تے لادلی بیوی کہہ رہیے نبی دی محبوبہ محبوبے خدا دے بارے کہہ رہیے قادماتا نبی یوکمہ قادماتا نبی یوکمہ و رابدہ نبی تے موت آگئیے صحابہ تے کی حالت ہوئیے صحابہ روئی جھا رہنے میرے عمر نے تلوان نکال لئیے وہ مردہ ہوشی جیڑی ہے اور رک گئی سکت ہو گیا جنابِ عبداللہ بن زید انہ دے بیٹے نے دسے آگے کہ نبی پاک دنیا تو چلے گئے نبی پاک تے موتے پاک دا پیغام آگئے ایسی چیخ ماری ہے ایسا غم آیا ہے ایسا تو کھایا ہے اکھا دی بینائی ختم ہو گئی میرا صدیق کہہ رہے ہیں اور نبی پاک نے خود بھی فرمایا ہے میرے نبی نے خود بھی فرمایا ہے باشاری من قبلی کل خلد آفائی ماتا آفائی میتا فاہم الخالدون انہ کا میتون وا انہ ہم میتون جدو براکتے بین والا سدہ زندہ نہیں رہا جدو جدنچ زندگی گزارن والا سدہ زندہ نہیں رہا جدو رابطہ لاتلا نبی زندہ نہ رہا پیارے ہو اسی وی مر جانے ساڑے دے بھی موتا جانی ہے ساسی وی جہان چھڑ جانے نبی پاک دنیا تو چلے گئے نبی پاک تے موتے پاک دا پیغام آگئے ہیں میرے نبی دا آج بھی روزہ قائمے نبی دے یار اور امت دا پہلا خلیفہ وہ بھی اس روزے دے امدر زندگی گزارن اس روزے دے امدر موتے پاک تو بعد آرام کر رہنے پیارے ہو موتے آجانی ہے اے نبیان انہیں چھڑ دی اے صحابیان انہیں چھڑ دی اے ولیان انہیں چھڑ دی جدو جاپی مر دی موک جانی کڑی چل دی چل دی روک جانی تیرے کم بھی چالے رہ جانے تیری آسے امیدان دے ٹے جانے اے نبزارین حکیما ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی سینے ٹھوک جانی میں عرض کر رہے آسا پلو منا لیہا فان ویبکا وجہ ربی کا سل جلال وال اکرام گال جنہی وی سنائی ہے ایتھے موک جائے گی پیارے ہو جنہ دے ماں پہ ٹر گئنے اس تو بڑی حقیقت کیا ہے اس تو بڑی گواہی کیا ہے اس تو بڑا سچ کیا ہے جدو انسان نو جمن والے انسان نو پیدا کرن والے انسان دی پرورش کرن والے انسان نو گود کھڑان والے والے دین قبر چٹر گئے پھر اسیوی جانا ہی جانا ہے جدو ساڑی اصل نہ رہی جدو ساڑے بڑے نہ رہے اسیوی جہان چھڑ جانا ہے یہ دنیا چلو چلی دا مل ہے یہ دنیا فنا فلہ ہے ایک وقت آنے دنیا دیا رنگیریاں بھی مک جانی آنے موت نے آ کے رہنے بکا رہن والی ذات میرے اللہ دی ذات ہے اس وقت دے آن تو پہلا پہلا اپنا قبلہ صدہ کر لو اپنا ایمان صدہ کر لو اپنے من نو پاک کر لو اپنے دل نو صاف کر لو اپنا عامال درست کر لو اپنا نام عامال نیکیہنل پھر لو برنا موت دا کوئی پتہ نہیں ہر شایدہ وقت ہے موت دا کوئی وقت ہے موت دا کوئی بھیلا تو انو خیرے بولو مہت دا کوئی بھیلا ہون ازرائیل مسجد نہیں ہوندہ تو اسی بولو مہت دا کوئی بھیلا مہت دا کوئی وقت ہے کوئی نہیں پیارے ہو جو دوں پتہ ہی نہیں جو دوں مارنی جانے ہیں حقیقت ہے مرنا سچ ہے مرنا تصدیق ہے مرنا سچا کم ہے منشور ہے کہ مر جانے ہیں پھر مرن واسطے تیاری کر لو جوانی لاندے ہو بڑاپا گزارن واسطے قبر چرین واسطے نیجے کوئی سکون چاہیدہ نیجے آرام چاہیدہ اللہ دے کلو دعا ہے اللہ پاک جنا دے پیارے مواہد دنیا تو ٹڑ گئے اللہ انہ دیاں قبران و جنت دا باغ بنائے جو دوں اسی بھی جائیے اللہ آخری ویلے کلمہ نصیب فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ